خالقِ قینات کس فرمان واجب الاترام کا ترجمہ اور حاصلِ مطلب یہ ہے فرماتا ہے اے ایمان والو اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کی بارگاہ میں نماز اور روزے کے ذریعے مدد طلب کرو اور یاد رکو ان اللہ مسابرین اللہ تعالیٰ سابر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے اور پھر فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے امتحان کے پرچے کیا ہوں گے کبھی خوف ہوگا کبھی بھوک ہوگی کبھی پیاس ہوگی کبھی مالوں کا نقصان ہوگا کبھی جانوں کا نقصان ہوگا پھلوں کا نقصان ہوگا تو ان لوگوں کو بشارت دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پڑتے ہیں ہم اللہ کا مال ہیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رامتیں نازل ہوتی ہیں اور صلوات اور جو ہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں صلوات پڑھو محمد و آل محمد تو خالقِ قینات جو ہے اس کا حکم ہے کہ نماز کوئی مشکل آ جائے مشکل پیش آ جائے تو اس کے حل کرنے کے دو طریقے ہیں انسانی وسائل کو بروے کار لانے کے اروا روحانی طریقے دو ہیں ایک روزہ اور دوسرا نماز اس کے دو مطلب ہیں یعنی تقریف ہو جائے تو نماز پڑھ کے دعا مانگو خالقِ قینات رحم و کرم فرمائے گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھے اللہ سے مدد مانگو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو مسئیبت میں پس جاؤ تو روزہ رکھنے کی اور نماز پڑھنے کی منت مانو فالقِ قینات نماز روزے کی برکہ سے تمہاری مشکل آسان کر دے گا اور مصیبتیں ٹل جائیں گی جسنا کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حسنین شریفین بھی مار ہوتے ہیں اور جنابِ پیغمبر اسلام کے حکم کے مطابق جنابِ امیر المومنین خاتونِ قیامت خود حسنین شریفین اور ان کی خادمہ جنابِ فضہ روزے رکھنے کی منت مانتی ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے شہزادِ کان کا ان کو صحت اتا فرمائے ہم تین روزے رکھیں گے لہذا اللہ نے ان کو صحت اتا فرمائی اور جب وعدہ وفا کرنے کا وقت آیا نظر کے ادا کرنے کا وقت آیا تو پہلے دن روزہ رکھا گیا تو کوئی یتیم آگئے کبھی کوئی مسکین آگئے کبھی کوئی اسیر آگئے تین دن روزہ رکھا گیا تھا اور افضاری کے ٹائم سارے آلِ محمد نے روٹیاں حوالے کر دیں سائل کے اور پانی کے چند گھونڈ پھی کر روزہ افضار کیا گیا لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالقِ قیقہ بہانے تلاش کرتی ہے وہ قیمت نہیں مانگتی روزہ رکھ کے منت مانی جائے تو بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور نماز کی منت مانی جائے تو بھی مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن یہ اپنی پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لے اتنی منت ماننی جائے کہ جا آدمی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے اب منت مانی جائے کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا تو پچاس ہزار نماز پڑھوں گا یا منت مانی جائے کہ میں پورے سال روزہ مسلسل رکھوں گا جس میں گرمیاں بھی ہیں سردیاں بھی ہیں پھر بعد میں جب وقت ادا کرنے کا وقت آئے تو پھر مذلے بھونے پوچھے جائیں بہانے بنائے جائیں کہ گرمیوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے اتنے روزے سال بھر کے نہیں رکھتے جب پچاس ہزار نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلے منت ماننے سے پہلے اپنی حضیت کا تیون کر لینا چاہئے کہ میں کتنے روزے رکھ سکتا ہوں اور کتنی زکاة نماز پڑھ سکتا ہوں لہذا اقل مندی یہ ہے کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لے اس کے بعد خالقِ قینات ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید اگ جائیں دین کی خاطر ملک و ملت کی خاطر قومی مفاد کی خاطر جو جانوں کا نظرانہ پیش کر کے جہاں حق بجانب ہو جائیں جہاں بحق ہو جائیں ان کو عام مردہ کا نہ کو کیوں کہ بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے بے شک شہید کو بھی دفن کیا جاتا ہے نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اس کی وراست بھی تقسیم ہو جاتی ہے اس کی بیوان اور ازاق دے سانی بھی کر سکتی ہے لیکن اس کے بوجود خالقِ قینات فرماتا ہے وہ میری بارگاہ میں زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ جو ہماری سمجھ دے بالاتر ہے لہٰذا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ خالقِ اکبر نے ان کو جنت الفردوس کے اندر کیسی زندگی عطا فرمائی ہے لہٰذا یہ ٹو لگانا کہ وہ کس طرح زندہ ہیں عام لوگ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں لہٰذا ہم تلقین پڑھتے ہیں کہ روحوں کو آرام مل جائے ان سوالوں کا جواب مل جائے لیکن اللہ فرماتا ہے شہید کی جو بہتا ہے وہ قوم کی حیاتا ہے شہید زندہ ہوتے ہیں اور ان کو زندہ ایسے زندہ ہیں جن کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے ہم تحقیقی طور پر سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کی قیفیت کیا ہے نویت کیا ہے لہذا وہ جنت الفردوس میں ہیں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے پھر خالقِ قینات نے یہ بھی بتایا ہمارا ضدور ہے عام لوگوں کی عادت ہے جس کو کوئی تقریف آ جائے کوئی مالی نقصان ہو جائے کوئی بچہ مر جائے کوئی بزرگ مر جائے کوئی پھلوں کا نقصان ہو جائے باق پھل گر جائے تو لوگ کہتے ہیں فلانے کو اللہ نے پکڑ لیا یہ شامتِ عمال کا نتیجہ ہے میں عرض کروں گا کہ ہر قسم کا نقصان اللہ کی نراضی کا باعث نہیں ہوتا کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتا ورنہ آپ کیا کہیں گے سب سے زیادہ مصیبتِ نبیوں پر آتی ہیں پھر اللہ کے بنائے ہوئے وسیعوں پر آتی ہیں وریعوں پر آتی ہیں مومنین کامرین پر آتی ہیں حدیث میں ہے سب سے زیادہ مصیبتِ نبیوں پر آتی ہیں پھر جس قدر جس کا ایمان زیادہ ہو اس کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن فیرون جیسے منابکار جو خدای کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کبھی سر میں درد نہیں ہوتا کبھی پیٹ میں درد نہیں ہوتا کوئی تقلیف نہیں ہوتی تو لہٰذا مومن کو تقلیف کا آ جانا اللہ کی نراضی کا سابب نہیں ہے اور بے ایمانوں کو تقلیف نہ آنا یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کی بھلائی قسمیں ہے اور اسی اچھائی قسمیں ہے بندے کی بہتری قسمیں ہے اللہ فرماتا ہے تمہیں تین قسم کی تقلیفیں دنیا میں پیش آتی ہیں کبھی امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری نازل کر مصیبت پر صبر کرتا ہے کہ نہیں ابھی ناشکرہ ہے یا صبر کرتا ہے دوسرا ہوتا ہے گناہ کی شامت کہ اللہ فرماتا ہے دنیا میں لوگ گناہ کرتے ہیں میں ان کو تقلیف دیکھ کر ان کے گناہ کا کفارہ بنا دیتا ہوں تاکہ آخرت میں ان کو عذاب جہنم سے بجا لیا جائے اور تیسرا ہوتا ہے رفع درجات کہ درجے بلند ہوتے ہیں اللہ سے مصیبت دیتا ہے بندہ صبر کرتا ہے اس سے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں تو نبیوں کی تقلیف رفع درجات کے لیے ہوتی ہے اور مومنین کاملین کی تقلیف امتحان کے لیے ہوتی ہے اور گناہگاروں کی تقلیف جو ہے ان کے گناہ کی شامت عامال کا نتیجہ ہوتی ہے لہذا سب کو ایک آن لٹھی سے نہیں آکھنا چاہئے کہ جو تقلیف آ جائے فوراں فتوہ دے دیا جائے کہ اللہ نے پکڑ لیا ہے شامت عامال کا نتیجہ ہے ایسا نہیں ہے لہذا اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے یا اللہ امتحان کس طرح لوگ ہم امتحان کے پرچے کیا ہوں گے فرمائے کبھی خوف ہوگا کبھی ڈر ہوگا کبھی بھوک ہوگی کبھی پیاس ہوگی کبھی جمالوں کا نقصان ہوگا کبھی فالوں کا ضیا ہوگا کبھی جانوں کا اطلاف ہوگا یہ سارے امتحان کے پرچے ہیں لیکن اللہ کو اللہ بھی مانا جائے اور اللہ کو عادل بھی مانا جائے تو پھر مانا پڑتا ہے مرضی مولا ازہم اولا جو اللہ کی رضا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہے لہذا فرماتا ہے بشر سابرین میرے اند بندوں کو بشارت دے دو کچھ خبری سنا دو کہ جب ان کا کوئی مصیبت آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مالی و جان نقصان کا سامنا کرتا پڑتا ہے وہ بے سبری نہیں کرتے بے سبری کیا ہے رونا بے سبری نہیں واوائلہ کرنا بے سبری نہیں چیخ و پکار کرنا بے سبری نہیں بے سبری اس کا نام ہے کہ خالق اکبر کی عدالت پر اعتراض کیا جائے کہ اللہ نے مجبر ظلم کیا ہے اللہ ظالم ہے اللہ بے انصاف ہے اللہ جو ہے انصاف کرنے والا نہیں ہے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا بے سبری ہے ورنہ یہی بہت غزر بن شامسہ ہے کہ جہاں تکلیف آتی ہے جہاں آگ جلتی ہے وہ گرم جگہ ہوتی ہے پیغمبر اسلام کا بیٹا جناب عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے پیغمبر زارو قطار رو رہے ہیں جب دو رامان بن اوف آگے بڑھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ انت والمکا ایک چھوٹے بچے کی وفات پر آپ گریہ و بکا کر رہے ہیں تو جناب پیغمبر اسلام جواب میں فرماتے ہیں دل ہمارا مقروب محضون ہے آنکھ ہماری عشقبار ہے اور دل ہمارا محضون مقروب ہے لیکن اللہ کی زبان سے اللہ کی دی ہوئی زبان سے وہ جملہ نہیں کہوں گا جو اللہ کو نراز کر دے رضن بے قضائی و تسریمن لے امرے یہ رونا بے سبری نہیں ہے بلکہ اللہ پر اعتراض کرنا بے سبری ہے یہی وجہ ہے کہ مخالقین ہم پر ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم سید و شعضاق پر کیوں روتے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم تہوین و مسائب پہ بہا لیتے ہیں آسو ہم زندہ جاویز کا ماتم نہیں کرتے یہ فطرت کا زکازہ ہے جہاں آگ جلتی ہے وہ جگہ کرم ہوتی ہے اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین سے کوئی تعلق ہوتا روحانی رشتہ ہوتا تو آپ بھی یقیناً متاثر ہوتے کیونکہ پیغمبر اکرم جن کی اہلِ بیعت کی محبت خالقِ اکبر نے بطورِ عجرِ رسالت امتِ مسلمہ راجب کیا تھا امت کے جو سلوک کیا آلِ محمد کے ساتھ یہی عجرِ رسالت ادا کرنے کا طریقہ تھا لہذا توہین و مسائب پہ بہا لیتے ہیں آسو ہم زندہِ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہم اس لیے نہیں روتے کہ امام زندہِ جاوید ہیں وہ سید و شہدہ ہیں بلکہ امت کے سلوک روتے ہیں اور گری و بکا کرتے ہیں کہ جو امت نے سلوک کیا آلِ محمد اس کے روادار نہیں تھے لہذا اگر مسئبت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ پی کا ذا و قدر پر اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا مومن کا مشان نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں واجب ہے اللہ فرماتے جو میری نازل کرتا مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِعِرَاجِ اُن پڑتے ہیں اُن پر میری ضامتیں نازل ہوتی ہیں اُن پر میرے صلوات نازل ہوتے ہیں اُن پر میری بخشجیں نازل ہوتی ہیں تو معلوم ہوا کہ اِنَّا لِلَّهِ کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کا مال ہیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں اور ہر مالے کو حق پہنچتا ہے اپنے مال میں جس نہ چاہے تصرف کرے آپ نے مرگی رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو حق حاصل ہے اس کو زبا کر کے کھا جائیں تو بھی جائز ہے مہمانوں کی دوازوں کرتے ہوئے مرگی زبا کر کے اس کا گوشت پکائیں پولاو پکائیں مہمانوں کو کھلائیں تو بھی آپ کو حق حاصل ہے پیچ کے اس کے پیسے جائب میں ڈالیں تو بھی آپ کے لئے مغمان ہے کیونکہ مرگی آپ کی ملکیت ہے اور ہر مالے کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا شرعان قانونہ رواجن حق حاصل ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غیری اللہم صلی اللہ محمد مال محمد اور اگر اگر آپ کو کوئی مرگی چورا کے لے جائے آپ پھر خوجی بھولاتے ہیں کھانے میں رپڑ درج گھراتے ہیں کہ کیس نے میری مرگی چورائی اس لیے میری مالک میں تھا کسی اور کو کیا حق تھا میرے مالکیت میں دکھل دے تو معلوم ہوا کہ مالک کو حق پہنچتا ہے اپنے بند کو صحت ادا فرمائے بیماری میں مبتلا فرمائے آپ مال و دولت کے ذرات نوازے یا فقر و فاقہ نازل کرے بندے کا حق یہ ہے کہ ہر حالت میں راضی پہ رضا خدا نظر آئے یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے جناب جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ جوفی جو حضرت امام پیغمبر اکرم کے صحابی بھی تھے مولا امیر کے صحابی بھی تھے حسنین شریفین کے صحابی بھی تھے اور امام زین العبدین کے صحابی ہونے کے ساتھ پانچ میں لالے ولایت کی صحابیت کا شرح بھی حاصل کیا اور تاریخ میں یہ پہلا آدمی ہے جس نے چھیں معصوموں کی صحابیت کا شرح حاصل کیا ہے جناب جابر بیمار ہوتے ہیں حضرت امام محمد باکر کا بچبن ہے وہ مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں اور سلام کے بعد فرماتے ہیں میرے ابو جات کا صحابی کیا حال ہے جناب جابر خوش ہو کر فرماتے آر کرتے ہیں مولا میرا ایمان اتنا بلند ہے کہ لوگ صیحت کے دعائیں مانگتے ہیں مجھے مرض زیادہ پسند ہے لوگ مال و دولت کی دعائیں مانگتے ہیں مجھے اس فقر و زیادہ فقر و فاقہ زیادہ پسند ہے لوگ زندگی لمبی کی دعائیں مانگتے ہیں مجھے تو موت جو ہے وہ زندگی سے زیادہ پسند ہے ان کا خیال تھا کہ امام محمد باکر علیہ السلام ان کا کلام سن کر ان کا بیان سن کر تارلتی افری کے دوگرے برسائیں گے ان کی مد و سنا کریں گے لیکن امام عالی مقام نے فرمایا جابر تیرا عقیدہ بھی غلط نہیں پر آل محمد کا عقیدہ کچھ اور ہے وہ جناب جابر حیران ہو کر بولے مولا آپ کا عقیدہ کیا ہے فرمائے جس حالت میں خدا رکھے ہم اسی بات پہ راضی نظر آتے ہیں اللہ مال و دولت دے دے ہم شکر ادا کرتے ہیں اگر مصیبت میں مقتلا کر دے مال و دولت کام کر دے ہم صبر کرتے ہیں خالق اکبر سیعت دے دے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں مرض دے دے تو ہم راضی نظر آتے ہیں خالق کائنات اگر زندہ رکھے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں موت کا حکم بھیج دے ہم لبے کر بہت پر راضی ہو جاتے ہیں مطلب یہ تھا ہم وہی جاتے ہیں جو خالق کائنات چاہتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آئین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد سورہ دہر میں خالق اکبر نے جو قصیدہ آل محمد کا لکھا ہے اور پڑا ہے اس کا یہ جملہ بھی قابل توجہ ہے وَمَا تَشَاءُنَا اِلَّا یا شَاءَ اللَّهِ اے اہلِ بیتِ نبوت آپ کے دلوں میں کوئی ارادہ ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ میری مشیعت کا ایک مطالعہ نہیں کر لیتے آپ وہ ہی جاتے ہیں جو میں خالق چاہتا ہوں وہ ہی کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ ہی کرتے ہیں جو اس کا حکم دیتا ہوں پیغمبر اکرم ہیں وہ بولتے نہیں جب تک اللہ کی وعی کا مطالعہ نہیں کر لیتے اور آلِ محمد کا مقام یہ ہے ان کے دلوں میں اس وقت تک کوئی ارادہ ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک خالق اکبر کی منشاہ کا مطالعہ نہیں کر لیتے لہذا اللہ فرماتا ہے کہ سبر کرنے والوں کو اللہ کی قضر پر راضی رہنے والوں کو خوش خبری سنا دو خوش خبری کیا ہے کہ خالق اکینات فرماتا ہے ان پر میری رامتیں نازل ہوتی ہیں میرے سلوات ان پر نازل ہوتے ہیں اولائقا علیہم سلواتم میربہم اس سے بتا جلا کہ جو بندہ امتحان کے وقت مسیح وقت سبر کرے اس پر اللہ کا سلوات بیتا ہے لہذا ہمارے بھائیوں کا یہ کہنا کہ سلوات جسر نبیوں کے لیے مختصہ ہے اماموں کے لیے وہ قرم اللہ قضاء اللہ وجہو کہتے ہیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن مجید پہتا ہے کہ جو بندہ مسیح مصیبت کے وقت سبر کرے اس پر اللہ سلوات بھیجتا ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کے ساتھ سلوات مختصر نہیں مختصر نہیں بلکہ جو مومن کامل اللہ کی مسیح پر سبر کرے وہ اللہ کی سلوات کا مستحق بن جاتا ہے اور آل محمد نے دین کی خاطر دین کی بقا کی خاطر انسانیت کی فوض و فلا کی خاطر جو مصیبتیں مصیبتیں بزداش کی ہیں وہ دنیا جانتی ہے کسی وضاعت کی ضرورت نہیں لہذا ہمارا کہنا حیدر قرار علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام لہذا یہ کہنا قرآن کے مطابق ہے قرآن کے خلاف نہیں بلکہ جو لوگ آل محمد کے بارے میں رضی اللہ کی دعا مانگتے ہیں ان کا طرد عمل غلط ہے اللہ ان پر راضی نہیں ہوا تو رضا مندی کی دعائیں کرنے کا کیا مطلب اللہ ان پر کبھی نراض ہوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ ملنہ علی قاری نے شرف اکبر نے لکھا ہے کہ تم مولا علی کے ساتھ علیہ سلام کیوں نہیں کہتے وہ کہتے تاکہ لوگ ہمیں رفض ہی نہ سمجھیں کیونکہ علی السلام کہنا شیعوں کا طریقہ ہے پھر تم رضی اللہ کیوں نہیں کہتے جس نہ عام صحابہ کے بارے میں کہتے ہو وہ کہتے اللہ مولا علی پر نراض ہوئی نہیں تو ہم رضا مندی کی دعائیں کیوں مانگیں پھر ہم انہیں تیسرا راستہ استغار کیا کہ مولا علی کا نام آجائے تو وہ کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ ہو اللہ نے حیدر کرار کے جہرے کو ایسا مقدس سمجھا ہے ایسا مقرم بنایا ہے ایسا معظم بنایا ہے کہ ولادت کے پہلے لمحے سے تک حیدر کرار نے کبھی اللہ کے سوا کسی اور معبود کے سامنے پہشانی جھکائی نہیں یا علی الفضل باشا ادبیل آداؤ فضیلت اس کا نام ہے کہ دشمن بھی گوائی دینے پر مجبور ہو جائے آل محمد وہ ہیں کہ جن کے اپنے بھی فضائل بیان کرتے ہیں اور دشمن بھی نہ چاہتے ہوئے ان کے مقام آلات بیان کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بن مل حدید نے ساتھویں صدی میں موت سم باللہ عباسی کے دور میں بغداد میں بیٹھ کر نحج البلاغہ مولا علی کے خدموں کی کتاب کی شرح لکھی تھی اور مقدمے میں جہاں حیدر قرار کا ذکر کرتے ہیں ان کا تعرف کراتے ہیں ان کے حالات زندگی مختصر طریقے بیان کرتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں یا علی معقول افیق اے مولا علی مجھے بتائیں کہ آپ کے بارے میں میں کیا ہوں تو کیا کہوں تیرے دشمنوں نے بھی تیرے فضائل چھپائے تیرے دوست بھی تیرے فضائل بیان نہ کر سکے یہ شدت خوف کی وجہ سے بیان نہ کر سکے وہ دشمن اور عداوت کی وجہ سے بیان نہ کر سکے تو چاہیے تو یہ تھا کہ تو زابیہ گم نامی میں گم ہو جاتا لیکن یہاں علی تاجب اس بات پر ہے کہ مشرق ہو یا مغرب جنوب ہو یا شمال جدہ رخ کرتا ہوں ساری قینات تیرے فضائل سے گھولتی ہوئی نظر آتی ہے لہذا اللہ کا یا ذال کا فضل اللہ جو ہوتی منجہ شاہ یہ اللہ کا فضل و قرم ہے جس کو نواز دے وہ نواز رکھتا ہے جس کو محروم رکھنا چاہے اس کو محروم رکھتا ہے اللہ عادل ہے کسی کو نواز دا ہے تو اس کے استعقاء کی بنا پر کسی کو محروم رکھتا ہے تو اس کے افعال کی بنا پر ذال قبل فوض العظیم اس سے بڑی کائنات میں کوئی کامیابی نہیں ہے سروات پڑے محمد و آل محمد پار رو